گورنر پنجاب گورنر نے جنرل اشتر اصاف کہتے ہیں کہ قانون نے قابینہ ڈیویزن کو گورنر ہٹانے کا اختیار دیا ہے وزیراعظم نے متعدد بار صدر پاکستان کو گورنر کو ہٹانے کا لکھا ہے گورنر کی برطرفی کے بعد آئینی بہران شدت اختیار کر گیا پر ویتلاہی قائمی مقام گورنر کا چارج لیں گے یا نہیں تحال فیصلہ نہ ہو سکا گورنر کا دفتر آئینی طور پر خالی نہیں رہ سکتا پر ویتلاہی کے چارج نہ لینے پر پنجاب حکومت کا مقرب آپشنز پر غور وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کہتے ہیں پنجاب میں کوئی آئینی بہران نہیں ہے گورنر کی تیاناتی وزیراعظم کا اختیار ہے صدر کو چاہیے فوری نئے نامزد گورنر کے نام کی منظوری لے گورنر کے بعد ایڈوکیٹ جنرل بھی عہدے سے فارغ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا وزیراعظم نے ایڈوکیٹ جنرل کو عہدے سے ہٹانے کی سمبی کی منظوری دے دی چیف جسٹس ہائی کوچ محمد امیر بھٹی سنگاپور کے دورے پر روانہ جسٹس ملک شزاعت احمد خان نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا جسٹس شزاعت علی خان نے جسٹس شزاعت سے عہدے کا حلف لیا تقریب میں آلی باکر نجتی اور جسٹس آلیا نیلم سمیت دیگر ججز کی تقریب میں شرکت شادی کی تقریبات پر صرف ون ڈیش چلے گی پنجاب حکومت کا ون ڈیش کے قانون پر سختی سے عمل درامت کروانے کا فیصلہ حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ ون ڈیش کے قانون پر عمل سے سفید طبقے کو ریلیف ملے گا انتظامیہ ون ڈیش پر پابندی یقینی بنانے کے لیے متحرک کردار ادا کرے ایوان وزیراعظہ میں اہم اجلاس ڈالر کی تیزی جواری سنتالیس پیسے مزید مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ریٹ ایک سو اٹھاسی روپے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو نوازی روپے تیز پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا مسیحہ باز نہ آئے مریض ہو گئے خوار جنہ اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال اوپیٹی میں علاج معالجہ ٹھپ دور دراز سے آئے مریض علاج کے لیے دربدر ینگ ڈاکٹرز کا پرنسپل عارف تجمل کی برطرفی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان لاہور کے باسیوں کے لیے سفری سہولیات بہتر نہ ہو سکی پنجاب ٹرانسکورٹ کمپنی بند رورز بحال کرنے میں ناکام روزانہ کی بنیاد پر اڑائی سے تین لاکھ مسافر دھکے کھانے پر مجبور نو منتخب پنجاب حکومت کو ایک اور چیلنج کا سامنا واسا نے مونسون کے لیے منصوبہ بندی کو حتمی شکل دے دی پندرہ جون سے پندرہ سبتمبر تک خصوصی انتظامات کیا جائیں گے واسا ہٹ آفس میں مونسون کنٹرول روم قائم وزیرا لہ پنجاب کو انتظامات سے متعلق بریفنگ دی جائے گی سرکاری سکولز میں پندرہ سو کیئر گیور بھرتی کرنے کا فیصلہ پندرہ سو سکولز میں ارلی چائلڈھوٹ کلاس رومز بنیں گی کیئر گیور کو تنخواہیں نون سیلری بجٹ سے دی جائیں میٹرک کے سنانہ انتحانات کا آغاز لہور دیویزن میں سات سو انتحانی مراکس قائم پہلے روز اربی، سیوکس، بزنس ٹاریز سمیت دیگر مزامین کا پرچا لیا گیا انتحانات میں دو لاکھ ترپن ہزار طلبہ کی شرکت چیئرمن بورٹ کا انتحانی مراکس کا دورہ کیمپس انڈرپانس پر فنسہ بائیس دیلر ٹرولر نکال لیا گیا دو گھنٹے تک ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی سٹی ٹرافک پولیس نے ٹرولر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا اور سابق ڈائریکٹر ایفا یہ کی نماز جنازہ جوہر ٹاؤن میں ادا ڈاکٹر ازوان کی نماز جنازہ مولانا تارک جمیل نے پڑھائی عزیزو اقاریف سمیت سرکاری افسران اور سیاسی شخصیات کے شرکت مرہوم کے بلند دراجات کے لیے دعا دید موسیقی